اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی لائف انجائے کر رہے ہوں گے اور رمضان کی تیاریاں سب کی فل پیک پہ ہوں گی کیونکہ اب آلموسٹ ہفتہ ہی رہ گیا ہے رمضان آنے میں آلموسٹ 11 یا 10 ڈیز رہ گیا ہے میری رمضان کی جو پرپ تھی وہ میں نے سٹارٹ تو کر دی تھی بٹھ یہ ویڈیو میں اپروڈ نہیں کر پائی وائس اوبر کر کے کیونکہ ایسیس ہیلتھ ایشیوز تو وہ کچھ اس کی جیسے ویٹنس ہوئی رہا اور روزی نس بہت ہوئی تھی لاسٹ کپل آف ویگ سے تو میں یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی ویڈیو درست آئے تو میں نے سوچا کہ آج اس کو فائنلی وائس اوبر کرلوں اس کو کمپلیٹ کرلوں کام کو یہ رمضان پرپ کا جو ہے فرسٹ پارٹ ہے میں نے بہت ایکسٹر تیاری نہیں کی رمضان کی بیسیکلی چٹنیاں میں نے بنائی ہیں کچھ سوسس بنائے ہیں لسن ادرک کا پیسٹ کباب کچھ یہ چیزیں بس بیسیکسی چیزیں بنائی ہیں باقی میرا ارادہ یہ ہے کہ سموسے اور رولز جو ہے میں اس دفعہ ایک بہت ہی اچھی اسلام آباد میں بنگالی سموسے کے نام سے ہے ایک جگہ وہاں سے میں کچھ رول اور سموسے لے آنگی درجن درجن کیونکہ میں نے اور امیر نے کم ہی کھانے ہوتے ہیں اور پوری کوشش ہے رمضان ہیلڈی کھانے کی اچھا کھانے کی اور اعتدال سے کھانے کی مطلب بہت سپاہ آئیلی فوڈ کھانے کا ارادہ فی الحال نہیں ہے سو لیٹس سی کہ ہم یہ پلان فالو کر پائیں گے کے نہیں کر پائیں گے یہاں پہ میں نے جو راست رمضان کی آپ سے ویڈیو شیک کی تھی اس کلنک میں ڈسکرپشن میں ایٹ کر دوں گی اور وہ میں نے اینڈ کی تھی فریج کی کلیننگ سٹارٹ کی تھی اس ویڈیو میں اور فائنلی فائنلی یہ فریج کی کلننگ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے کلننگ کر لی تھی میرا فریج بہت میسی ہوا ہوا تھا میں ساتھ ساتھ اس کو کلین تو کرتی رہتی ہوں کوئی بھی پورشن مجھے ہلکا سا بھی لگے کہ فریج میں جو ہے وہ کہیں کوئی سٹین آ گیا ہے یا کوئی چیز گر گیا ہے تو میں سپل ہو گیا ہے تو میں اس کو اسی وقت کلین کر لیتی ہوں رمضان سے پہلے میں نے سوچا اس دفعہ ایک ڈیپ کلیننگ فریج کی بھی ہو جائے کیونکہ بہت عرصے سے یہ فریج والا کام تھوڑا پینڈنگ ہوئے جا رہا تھا کہ ساری چیزیں نکال کے اچھی طرح سے میں اس کو ساف کروں تو میں نے یہاں باول میں تھوڑا سا وینگر ڈالا ہے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور ساتھ میں ڈش واشنگ لکوڈ ڈالا ہے اور اس کو میں نے پھر سپان سے اچھی طرح پورے فریج میں لگا دیا تھا اور پھر میں نے اس کو وائپ آؤٹ کر لیا تھا اچھا میں فریج میں آپ کو ایک ٹپ دیتی جاؤں اگر آپ فریج میں چاہتے ہیں کہ سمیل نہ ہو جتنا بھی کھانا آپ کا فوڈ ہے وہ اس کی سمیل فریج میں ایک فوڈ کی دوسرے میں نہ جائے تو آپ بیکنگ سوڈا کا ایک پیک لے کے اس کو اوپن کر کے رکھ لیں یا کسی جار میں جس میں سے وہ جو ہے فیوز ہوتا رہے فریج میں جس میں ہولز ہون جار میں اس میں ڈال کے رکھ لیں یا پھر کسی باول میں ڈال کے بیکنگ سوڈا اپنے فریج میں رکھ لیں تو آپ کے فریج میں کبھی بھی کسی بھی کھانے کی سمیل جو ہے جمع نہیں ہوگی تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی فریج کے لیے فریزر بھی میں نے کلین کر لیا فریج بھی کلین کر لیا اور اس کے بعد میں نے جو سوسز بنانے تھے سارے وہ چٹنیوں کی پیپیشن سٹارٹ کی اور ہیلتھ سے ریلیٹیڈ میں آپ کو جب پورا ڈیگنوسیس ہو جائے گا اور سب کچھ دین آئی ویل اپ ڈیٹ کی کیا ہو رہا ہے اور میں اس پروسس سے جب تھرہ ہو جاؤں گی سارے تو میں ضرور شیئر کروں گی ان لیڈیز کے لیے جو اپنا خیال نہیں کرتی اور جو جن کو باڈی میں کچھ چیز نہیں ہوتے ہیں اور دے یوز تو اگنور اور لیٹر ہون جو ہے وہ جا کے پرابلم کرتے ہیں سو بی ویری پرٹیکولر وی ویری کانشیز کیونکہ آپ ہیں تو بچے بچوں کا خیال کر سکیں گے اگر آپ کی ہلت ذرا سی بھی ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کا گھر نگلیٹ ہوتا ہے بچے نگلیٹ ہوتے ہیں بچوں کا کھانا پینہ بچوں کی پڑھائی ہر چیز نگلیٹ ہوتی ہے مجھے کافی ویگنس ہو رہی تھی پچھلے ایک دیر ہفتے سے تو کافی چیز اگنور ہوئی بچے تو اگنور ہوئی گھر بھی اگنور ہوتا ہے آپ کے کام بھی اگنور ہوتے ہیں کام پینڈنگ ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ میرے ہو گئے ہیں بہت سارے کام پینڈنگ بہت سارے کر بھی لی ہیں بچے کافی سارے کام پینڈنگ ہیں میں نے گھر کی ڈیپ کلیننگ اور ری آرگنیزیشن شروع کی ہوئی تھی وہ بیچ میں پینڈنگ رہ گی ہے اب میں بہتر فیل کر رہی ہوں تو وہ میں اس ویک میں کمپلیٹ کر لوں گی اللہ بس حمد دے صحت ہے وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے اگر جان اچھی نہیں ہے صحت اچھی نہیں ہے تو کچھ اچھا نہیں لگتا دنیا کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی یہاں پہ میں نے اینڈ میں لیا ہے ایک جو فریش کی کلیننگ جو ہے وہ پروپل ہی ختم ہو گئی تھی تو میں نے ایک مایکرو فائبر کلاث پہ تھوڑا سا ایسنشل آئل کوئی بھی اپنی پسند کی فریگرنس دیں اس کو تھوڑے سے اس کے فیو ڈاپس ڈالیں اور فائنل جو ہے میں نے اس میں ایک دفعہ وائپ کر لیا تھا فریش کو اس سے بہت اچھی طرح خوشبو آتی ہے ابھی یہ میرا فریجر کا اپنے لوگ دیکھا ہے اس کو بھی ری آرگنائز ہونے والا تھا بہت وہ میں نے کلپ ایٹ کر دیا ہے ریکارڈ کر لیا تھا اس لئے اس کو بھی میں نے سارا ری آرگنائز کر کے بہتکل صاف سترا کیا ہے اور یہاں میرا فریج نیٹ ان ٹائڈی کلین ہو چکا ہے آپ یہ شیٹس میں جو ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں ایکشلی یہ میں نے تھوڑے عرصے پہلے آرگ کی تھی اور جو اس کے ساتھ کی دو شیٹس دو پورشنس کے لیے کپارٹمنٹس کے لیے تھے فریج کے وہ جو ہیں میں نے کہیں اور یوز کر لی تھی تو وہ ادھر یوز ہو گئی اور اب میرے پاس شیٹس کی کمی تھی میں نے دوبارہ آرگ کیوئی اور آن لائن ہی آرگ کی تھی پہلے بھی اور اس ویب سائٹ کا میں لنک بھول گئی کہ یہ کہاں سے آرگ کی تھی اب یہ میں نے دوبارہ آرگ کی ہیں جب یہ آ جائیں گی تو پھر میں یہ شیٹس چینج کر لوں گی so that's why یہ کلر کا ڈیفرنس آپ دیکھ رہے ہیں جو فریج میں لائنر یا شیٹس میں نے ڈالیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بس پلج ہوتی ہے شیٹ پہ ہی رہتی ہے آپ کے ایک پورشن سے دوسرے پورشن میں جا کے نہیں گرتی ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں املی کی چٹنی جو کہ سب کی فیورٹ ہوتی ہے آپ دہی بھلوں کے ساتھ کبابوں کے ساتھ کبابوں کے ساتھ کبابوں کے ساتھ سینڈیچز میں یوز کر سکتے ہیں رول پڑاٹھے میں یوز کر سکتے ہیں فروٹ چارٹ میں ڈال سکتے ہیں یو نیم انی تھی رمضان میں پکوڑوں کے ساتھ املی کی چٹنی اور پودینے کی جو چٹنی ہے اس کا رائطہ بنا کر کھانے کا جو مزہ سواد آتا ہے کسی اور چیز کا نہیں ہوتا but I used to avoid پکوڑے دی تھی اور پلپ نکال دیا تھا سارا گاڑا گاڑا پلپ ہوتا ہے اس میں سے میں نے ایک کپ لیا ہے ساتھ میں میں نے دو کپ پانی کا ایڈ کیا ہے ہاف کپ میں اس میں وائٹ شگر ایڈ کروں گی براؤن شگر ایڈ کروں گی ون کپ براؤن شگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں وائٹ شگر کے ساتھ میں براؤن شگر پریفر کرتی ہوں یا گرڈ پریفر کرتی ہوں ڈالنا اس کے ساتھ اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون سالٹ کا ون فور ٹی سپون کالے نمک کا ساتھ میں اس میں سونٹ جو ہوتی ہے جنجر پاورڈر آپ بورڈ ڈال سکتے ہیں وہ نہیں ہے تو سونٹ ڈال سکتے ہیں اور وہ ڈالیں گے لال مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ ون فورڈ ٹی سپون اس کے ساتھ آپ اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ڈیٹس لے لیں چھے سے ساتھ ڈیٹس کھجوریں ڈی سیٹ کر کے ان کی گھٹلیاں نکال کے وہ ڈال دیں اس کے ساتھ میں اس میں اینڈ میں جب یہ پک اچھی طرح گاڑی ہو جائے گی میں اس میں ڈالوں گی زیرا پاورڈر زیرا پاورڈر ڈالنے سے بلکل اینڈ میں ہی ہوگا کہ آپ کو ایس کو سوٹ کو ڈال کے بلینڈ کریں گے تو آپ کا بلینڈر خراب ہونے کا چانسز ہیں نیکس میں بنا رہی ہوں سٹرابری کی پیوری سٹرابری سیزنز پہ ہیں تو آئی تھاٹ کہ میں سٹرابری کی پیوری بنا کے یا سٹرابری کا پیسٹ بنا کے وہ تھوڑا سا فریز کرنوں اور بہت ساری ریسپیز میں آپ کے کام آتا ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو سٹرابری سے ایک بہت ہی مزے کا جوس بنانا اور سٹرابری سے کچھ چیزیں بنانا سکھوں گی انشاءاللہ سٹرابریز کو پہلے میں نے ایک گھنٹے کے لیے نمک والے پانی میں سوک کر دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈرٹ ہوتی ہیں اور جرمز ہوتے ہیں اور سٹرابریز جو ہیں وہ فریش ہو جاتی ہیں بلکل نا اور اس کا جتنے بھی گھنٹ ہوتا ہے جرمز ہوتے ہیں وہ نکل آتا ہے گھنٹے بارے میں بھگونے کے بعد اس کے بعد اچھی طرح واش کر لیا تھا اور اب میں سٹرابریز کے جو ہے وہ لیوز ہوتے ہیں دونوں سائیڈوں سے اپنیشی سے کٹ کر رہی ہوں سٹرابریز کو اور پین میں ڈالتی جاری ہوں اس کے ساتھ میں تھوڑا سا وان فورت کپ کے قریب پانی ایٹ کروں گی اور تھوڑی سی چینی ایٹ کروں گی اور میں نے ان کو نکال کے ہلکی ہیٹ پہ بلکل پگنے رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور جب یہ اچھی طرح پک جائیں گی اور سوفٹ ہو جائیں گی سٹرابریز اور ان کا پانی ڈائے ہو جائے گا ہلکا ہلکا پانی اور لائک اس کی بلکل تھوڑا سا پانی رہ جائے گا اور اس میں تھوڑا سا سیرپ ٹائپ ٹیکسچر آ جائے گا تو میں سٹرابر آف کر دوں گی اور اس کو بھی پانی رہ جائے گا تو میں اس کو سٹور کر لوں گی کافی سارے آپ کی ڈیزرٹس میں یوز ہو سکتی ہے آپ اس سے سٹرابری موس بنا سکتے ہیں سٹرابری آئس کریم میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیکس میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس سے ڈیفرنٹ قسم کی ڈرنکس بنا سکتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں سٹرابریز کی کیونکہ پاکستان میں سٹرابریز بہت لیمیٹڈ سیزن کے لئے آتی ہیں سو دیٹس وائے ان کو میں اس طرح سے سٹور کر لوں گی میرے پورے رمضان میں یہ کام آئیں گی اس کے بعد نیکس جو میں نے بنائی تھی وہ خوبانی کی چٹنی تھی خوبانی کی چٹنی ایک تو نارمل سٹائل میں لوگ بنا کے اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں لیکن میں نے تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی ہے جس کی ریسپی میں آپ کو ابھی دینے لگیوں یہ دیکھیں آپ سٹرابریز کی اس طرح سے ہو گئی ہیں اور میں اس کو بلکل جو ہے پانی ہلکا سا اس کا اور ڈرائی کروں گی اور جب اس کا ٹیکسٹر تھوڑا شیرہ ٹائپ آ جائے گا نا لائک آپ ٹن لیتے ہیں سٹرابریز کا اگر پیوری کا اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہلکا سا وہ میں نے اس میں تھوڑا سا سیرپ رہنے دیا ہے اور اس کو ہلکا سا سپون کی ہلپ سے تھوڑا سا میش کر لیا تھا کہ سٹرابریز جو ہیں وہ تھوڑی سے میش ہو جائیں بلینڈر میں بلینڈ نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو اسی سیم پروسیجر سے آپ اس کو ریڈی کر کے بلینڈر میں بلینڈ کر کے اور آئس کیوگز کی ٹریز میں کیوگز کی فارم میں بھی سٹرابریز سکتے ہیں سیم دے ارزان کی پی ٹی ایم بی پی ٹی ایم بلینڈر میں ایم بلیسڈ کے بچے اچھا پر فارم کر رہے ہیں سٹرابریز میں اللہ انہیں ایسے ہی گروم کرے اور ایسے ہی جو ہے ساری عمر کامیاب کرے آمین سو مامین سو یہاں پہ پی ٹی ایم اٹینڈ کرنے کے بعد میں نے سکول میں چائے کا ایک کب بھی مل رہا تھا میں نے ماں بڑھ کے چائے کا کب پیا اور بسکٹ انچوائے کیا اور آیا جو ہے پھر ارزان کے سکول کا راؤنڈ لکھا ہے نئی یہ باقی نیکس رے کے کلپس ہیں نیکس رے جو ہے میں نے پھر نیکس رے ہے سوہ اٹھ کے میں نے خوبانی خوبانی کی چٹنیاں بنائی یہ سارے کام یہ چٹنیاں میں لٹرلی ایک دن میں کر لیتی تھی پہلے لیکن اس دفعہ پاس چلیں کوئی بات نہیں ہو جاتی ہیں چیز ہیں یہاں پہ میں نے خوبانی لی ہے دھائی سو گرام میں اپنے خوبانی لینی ہے رات کو بھگو کے رکھ دینا اس کو پانی میں ڈال کے یہاں فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ اچھی طرح جو ہے نب ڈوم ہو جائیں گی سائز میں ڈبل ہو جائیں گی خوبانی لی ہے اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ اس میں ایک کپ پانی ڈالوں گی کیونکہ خوبانی اوورائٹ سوک کیوی تھی تو اس میں آپ پانی کی کونٹیٹی میں نے ایک کپ ہی ٹھوڑر دالنا تھا ان ساری چھٹنیوں میں میرے پاس جنجر پہ گھر پہ سٹاک ختم ہوا تھا تو میرے پاس سانٹ پکیتی تو میں نے سانٹ سے گزارا کیا سانٹ کی جب فریور اس میں اچھی طرح انفیوز ہو گیا اینڈ میں نکال کر سائٹ پر کر دی خوبانی کی چھٹنی نومری لوگ اس پروسیجر سے بنانے کے بعد اس کو بلینڈ کر میں نے اس میں خوبانی کی چٹنی اس طرح سے کھائی ہوئی ہے مجھے بڑے مزیکی لگتی ہے یہ پندرہ سے بیس منٹ آپ اس کو جو ہے ہلکی ایٹ پر چھوڑیں گے تو خوبانی بھی آپ کی اچھی طرح گل جائے گی اور اس کا جو ہے اچھا سا سرب بن جائے گا اور آپ نے اس کو اسی فارم میں رکھنا ہے چاہیں تو آپ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں بات میں نے اس طرح اس طرح سے بنا کے اس کو سٹور کیا ہے اب آرام سے یہ چٹنیاں بنا کے فریزر میں تقریباً ڈیٹ سے دو مہینے اور اس سے بھی رکھ زیادہ اپ ٹو سکس منٹ سے آپ سٹور کر سکتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں جاتا نکالیں آپ ڈی فارس کریں یوز کریں جتنی آپ کو کانٹریٹی چاہیے نیکس میں نے بنائی تھی ایپل کی چٹنی یہ بھی بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ آپ رمضان کے علاوہ بھی بنا کے پورا سال کیونکہ ایپل سیزن میں ہوتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو بنانے کے لیے لیے ہیں ایپل سپون انین بلکل فائنلی آپ نے چاپ کرنے ہیں انین اس کے ساتھ آپ نے اس میں ڈالنی ہے کشمش کشمش آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کھل کے کشمش مطلب ہاف کپ کے قریب کشمش ڈال لیا ہے اس میں ساتھ میں سینیمن سٹک ڈالنی ہے ایک انچ کا ٹکرا سینیمن سٹک کا ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا سالٹ اور ریٹ چلی پاورڈر لال مچوں کا پاورڈر چلی پاورڈر اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سینیمن کا اور ایپل کا بہت ہی مزے کا فلیور جو ہے مل کے آتا ہے اس میں اس کے علاوہ میں نے اس میں تین ایپلز لی ہیں جن کو میں نے بلکل جو ہے باری چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ اس میں بے لیو جائے گا اور سونٹ جنجر پاورڈر یا سونٹ آپ سابود ڈال سکتے ہیں اور بعد میں اس کو نکال سکتے ہیں آئی پرافر جنجر پاورڈر اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس میں جنجر پاورڈر ادھرکا پاورڈر ایپلز ڈال دی ہیں اور ایک چاپ کیوی ہری میرد جو کہ میں نے ڈی سی کی تھی وہ ڈالی ہے اور ساتھ میں براؤن شگر کا ایک کپ اور تھوڑا سا پانی اس میں ون فورت کپ کے قریب اگین پانی ڈال کے اس کو میں کور کر کے لیڈ لگا کے رک دوں گی 15 to 20 منٹس لو تو میڈیوم فلیم پہ اور یہ کوک ہوتی رہے گی جب یہ اچھی طرح پک جائے گی اس کا پانی ڈرائی اپ ہو جائے گا تو میں اس کا چولہ سٹوپ آف کر دوں گی اگین اس کو روم ٹیمٹریچر پ پہ آنے دوں گی تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو سٹور کر لوں گی اس میں بلیک پیپر پورڈل بھی میں نے ایٹ کیا ہے میں نے یہ جتنی بھی چٹنی ہے ان کا سپائس لیول اپنے ٹیسٹ اور اپنی فیملی کے حساب سے رکھا ہے آپ اپنی فیملی کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایپل کی کھٹی میٹھی چٹنی بھی تیار ہو جائے گی ہاں املی کا پلپ بھی اس میں جائے گا جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گی ہوں یہ املی کا پلپ ہے کیوب میں نے فریز کر لیا تھا املی کا پلپ لگا نکال کے تو میں نے اس میں سے ایک کیوب آپ 3 to 4 ٹیبل سپون کے قریب املی کا پلپ ڈال سکتے ہیں آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں یا اپنے ٹیسٹ برٹس کے حساب سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں املی کا پلپ بھی میں نے ڈال دیا بس اس کو لیڈ لگاؤں گ یہاں پہ میری ایپل کی چٹنی کھٹی میٹھی چٹنی بھی تیار ہو جائے گی مجھے تو ان چٹنیوں کو بنانے میں اور ویڈیو ایڈ کرتے ہوئے بھی مو میں پانی آ رہا ہے روٹین میں بھی انجوائی کرتے ہیں لیکن روٹین کی اپنی ایک رونک اور اپنا ایک محول ہوتا ہے جو کہ پورا سال ہر مسلمان اس کا ویڈ کرتا ہے میں بھی ویڈ کر رہی ہوں میرے گھر والے میرے بچے سب ویڈ کر رہے ہیں کہ جلدی سے رمضان شروع ہو اور وہ پورا رونک محول سہری کا اور افتاری کا سٹارٹ ہو جائے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو دو سبسکرائب تو میرے چینل اپنی فیڈ بیک مجھ سے کومنٹ سکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا آپ کی فیڈ بیک آپ کومنٹ ایک سبسکشن میلز آ لٹ تو ایس پھر یہاں پہ لاٹ نوٹ تحلیس میں یہاں پہ بنا رہی ہوں منٹ کی چٹنی پودینے کی چٹنی ہرہ دھنیا لیا ہے میں نے پودینہ لیا ہے پودینے کی پانچ سے چھ گڑیاں لے کے اس کے لیپس نکال لیے ہیں اس کے ساتھ میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے ایک ہاف گڑی تقریبا لسن ڈالا ہے اس میں کالانا مگڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے بھنا کٹا زیرہ ڈالا ہے اس میں اس کے علاوہ جو ہے لسن ڈالیا ہے ان تباہ چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کے بلین کھٹی مٹھی چٹنی پیر ہوگی اس کو نکال کے میں کیوگز کی فارم میں سروک کروں گی یہاں پہ میں نے شامی کباب بھی بنائے تھے اگین یہ شامی کباب کی ریسپی میں آپ سے کسی آنے والی ویڈیو میں ڈیٹیل میں شوئر کر دوں گی میں نے اس کی پوری ریکارڈنگ نہیں کی تھی بس شامی کباب جو ہیں یہ بیف کے بنایا بھی میرا رادہ چکن کے شامی کباب بھی بنانے کا ہے کیونکہ شامی کباب ایک ایسی چیز ہے جسے آپ اگر سالن بنانے کا مود نہیں ہے اس دن آپ نے سالن نہیں بنا بنایا تو آپ اس کے سنویچز بنا سکتے ہیں رول پر آٹھے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزید کی چیزیں بنتی ہیں شامی کباب سے بھی تو یہ تو میں حال سے رمضان ہو یا روٹین ہو ہر گھر میں دھیر سارے شامی کباب بنے ہوئے سٹور ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ مہمان آ جائیں آپ کے گھر اچانک سے شامی کباب ہوں اچھی سی چائے بنائیں بسکٹس رکھیں اور آپ کا چائے کا سامر بھی ٹرولی بھی ریڈی ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں اگر آپ کے گھر میں کوئی لانے والا مرے گھر اکثر ہوتا ہے کہ شاپ پہ جانے والا کوئی نہیں آتا اور اچانک سے کوئی گیسٹ آ جائے تو ایسی چیزیں ہینڈی چیزیں ریڈی ہونی چاہیے ہر وقت میں آخال سے فریزر میں آویلیبل ہونی چاہیے یہاں پہ میرے یہ شامی کباب بھی ریڈی ہو گئے شامی کباب بنا لے کے میں آپ کو یہ اچھی سی ٹپ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ڈھککن لے لیں اگر آپ کے پاس شامی کباب بنانے کا پروپر کٹن نہیں ہے ایک ڈھککن لے لیں پروپر کوئ جو ہے جو ہے فوائل لگائیں فوائل مطلب ٹرانسپیرنٹ شیٹ لے لیں اور اس کے اندر شامی کباب کا مکسر رکھیں اس کو تھوڑا سا پریس کریں نکالیں آپ کا شامی کباب پروپر شیپ میں آ جائے گا یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو کہ مجھے آپ کو دینی تھی شامی کباب بنانے کے حوالے سے اور ایک اور شامی کباب بنانے کی ٹپ یہ ہے کہ شامی کباب کا مکسر جب بھی ریڈی کریں اس میں ایک یا دو آلو ضرور ڈالیں اس سے بھی بہت اچھا شامی کباب کا فلیور آتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آگیا ہے ان کو سٹو کرنے کا ٹائم چھٹنیوں کا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کچھ چھٹنیاں جارز میں ڈالنی ہے یہ جارز میں پہلے نکال کے یوز کر لوں گی اس کے علاوہ جو ہے میں نے ان چھٹنیوں کو زپ لک بیگ میں بھی سٹو کیا ہے باقی کی یہ جتنی بھی چھٹنیاں بچ گئی ہیں ان کو میں زپ لک میں سٹو کرنے لیں گی ہوں زپ لک کو میں نے ایک بڑے سے کپ میں ڈال لیا ہے اور اب یہ ساری کی ساری چھٹنی میں اس میں ٹرانس سیل کر دوں گی میک شور کہ زپ لک جو ہیں پروپلی آپ کے سیل ہوں اگر سیل نہیں ہوں گے تو ایک تو وہ سپلچ کا بھی خطرہ ہوگا اور دوسرا جو ہے سمیل بھی ایک فریزر کی کسی بھی آئیٹم کی سمیل جو ایک سے دوسرے میں ٹرانسپر ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ سٹو بری ساوس ہے جو کہ میں نے ریڈی کیا تھا سٹو بری پیوری کر لیں اس کو اس کو میں نے اس طرح سے اس کو بھی سٹو کر لوں گی اور ساتھ میں میں خوبانی کی چھٹنی یہ دیکھیں میری خوبانی کی چھٹنی چھٹن انٹڈยی تکیم ہم اینڈا فریزر یہ تمام جتنی بھی چھٹنیاں آپ بنا کے فریزر میں تقریبا سکس منس کے لیے سٹو کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ ہو مزددار ویڈیو کے ساتھ انٹری لیٹ ٹائم ٹیک کر اللہ حافظ